ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ ہو بھی گیا ہے یہ کہنا بھی بہرحال کوئی غلط نہیں ہوں گا ایسا نہ ہو جائے اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہو بھی رہا ہے جیسا اللہ رب العزت نے مشرقین کی حالت کو خوران میں دیکھی یوں بیان کیا سورہ روم سورہ نمبر تیس اس کی آیت نمبر اللہ رب العزت نے اکتیس اور بتیس میں ایک بات بیان کی اور مشرقین کے دین پر ایمان اور ان کے عمل کے تعلق سے فرمایا اور کہا جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر دیگر چیزوں پر عمل کرتے اللہ نے فرما اللہ فرما رہا ہے اے نبی اور صحابہ اے ماننے والو ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مشرق لوگوں کے جیسا اپنے دین کو تکڑے تکڑوں میں نہ باڑ دو کیا فرمایا اور نہ صرف انہوں نے اپنے دین کو تکڑے کیا اپنے آپ کو بھی تکڑے کر دیا جماعت اور گروہ میں تقسیم کر دیا اور ہر گروہ ہر تکڑا اپنے آپ میں بڑا خوش ہے بڑا مگن ہے کہ ہم ہی سچ پر ہے ہم ہی اکپر ہے اب دنیا کو دیکھنے کی اور پیچھے پلٹنے کی زورت نہیں بھائی کئی کو پیچھے جارے جارے لگے رہو فرحون مگن ہے خوش ہے تو قرآن کی بات واضح کر رہی ہے مشرقین نے اپنے دین کو بھی تکڑے کیا اور اپنے آپ میں بھی تکڑے کیا کیا آج ہم گروہ بندی کی وجہ سے مار نہیں کھا رہے ہیں دنیا بھر میں کیا آج ہم فرقہ بندی کی بنیاد پر دین کی غلط سمجھ کی بنیاد پر تکلیف میں نہیں ہیں کیا ہم دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کے وجہ سے اپنے دین کو مشکل نہیں کر لیا اپنے اوپر کیا ہم نے دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کے وجہ سے اتنا آسان نہیں کر لیا دین کو اپنے اوپر اللہ ایک تو وہ کہ خاموخہ سختیاں کر لی دین کی جو ہے نہیں اور ایک تو ایسی ڈھیل اور ایسی لچک لالی اسلام میں جو کیا ہی نہیں اس کا پارٹ دیکھو یہ بہت آسان مسئلہ کہ ہمارا اتنی لچک ہے کہ بی بی پسند آئی کسی کی طلاق لے کہ تم سے چاہدی ہو سکتی ہے ارے سبحان اللہ بہت آسان دین یہ ہے تمہارا تو سمجھ رہے آپ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی سختیاں جو اسلام میں ہے نہیں جیسے آج ہوگی آپ اسلام بال سے باریک تلوار سے تیز اسلام میں چلنا بہت مشکل ہے اب تربوس کھانا ہے بتاو کیسا کھائیں گے سنت طریقہ کیا ہے آدمی بولتا ہوں نہیں میں کوئی نہیں بہتا ہوں تربوس کا سنت طریقہ پھر دین اتنا مشکل ہے آسان توڑی بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور فلاں تو ایک طرف تو ایسی سختیاں بنا لی جو ہی نہیں اسلام میں اور دوسری طرف ایسی سہولتیں کہ بس لڑکی جوان ہوگی خود شادی کر لے اجازت ہے بولے اس کو ولی کی زورت نہیں سبحان اللہ کتنا اچھا ہے نا بھاگے اور شادی کر لے باپ پالے پوسے بڑا کرے بیٹی بڑے ہو کے بولے اببہ ٹاٹا میں جاری اس لیے کہ مجھے پتا چل گیا مجھے ولی کی زورت نہیں ہے تو ایک تو سختیاں ایسی کی جو ہے نہیں اور ایک تو دھیل ایسی جو ہے نہیں تو یہ ہوتا ہے پھر افرات اور تفرید کی عمد شکار ہوتی ہے دین میں گروہ بندی ہوتی ہے خاموخہ جماعت بندی ہوتی ہے اور ایک متحد جماعت ہونے کے بدلے مسلمان نے گھیلا ڈھالا معاملہ نظر آتا ہے جس کے وجہ سے ان کی کوئی ستاعت کوئی اوقات اور کوئی عزت مقام دنیا میں نہیں رہتا ہے صحابہ کی جماعت بہت تھوڑی تھی تین سو تیرہ ایک مقام پر سارے دنیا کو ہلا دیا ہزار ایک جگہ تو جو ہے اس کے مقام تین ہزار کو ہلا دیا کہیں جگہ دو دو ہزار ہے تو لاکھوں کے لشکروں کو ہلا دیا کیوں کہ وہ تھوڑے تھے لیکن جماع ہیں پانی دیکھئے پھیلاوہ ہے طرف اور اس کے اندر ایک پتھر دیکھئے پتھر تھوڑا سا ہے مضبوط ہوتا ہے لیکن پانی میں مدالی پانی کو الگ کر دیتا ہے سمجھ رہے آپ ملنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے ہو لیکن مضبوط ہو اتحاد پر ہو یہ اصل چیز اور اتحاد تب ہی ہو سکتا جب ہم اس طریقے پر جا اور اپنے دین کو خاموخہ تکڑے نہ کرے اور خاموخہ اپنے آپ میں جو گروبندی نہ کرے جیسا مجھرکی نکیہ قرآن نے بیان کیا